کیا وکیبلری کو پریپیر کرنے کا تیار کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم ہر لفظ کو یاد کریں اس کا میننگ یاد کریں تو یہ ناممکن ہے کیونکہ ہر لینگویج میں بھلا وہ انگلیش ہو یا کوئی بھی لینگویج ہو بہت زیادہ ورڈز ہوتے ہیں تو یہ ممکن ہی نہیں ہے پوسیبل ہی نہیں ہے کہ ہم ہر ایک ورڈ اور اس کا میننگ یاد رکھ سکیں تو وکیبلری کو یوز کرنے کا یا ایکسپینڈ کرنے کا اور بھی کافی سارے ہمارے پاس ٹیکنیکس ہوتی ہیں ہمارے پاس اور کافی سارے طریقے ہوتے ہیں تو ہم انہی میں سے آج کسی کی بات کریں گے سو اسلام علیکم لیڈیز این جنٹرمن ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے it's vocabulary expansion through contextual clues یاد رکھئے گا کہ آج ہمارا vocabulary expansion کا second lecture ہے سو contextual clues کیا ہوتے ہیں contextual یہ بسیکل ہی اگر ہم اردو میں بات کریں تو یہ کہتے ہیں سیاکو سباک کے ریلٹیڈ نا یعنی context کے ریلٹیڈ وہ پورے context میں کیا بات ہو رہی ہے اس کے ریلٹیڈ clues کا مطلب تو یہ ہوتا نا کسی چیز کا سراغ لگنا پتہ لگنا تو یہ ایسی ایک ٹیکنیک ہے جس میں ہم پورے context کو دیکھتے ہوئے پورے اس کے سیاکو سباک کو دیکھتے ہوئے ہم کوئی سراغ حاصل کرتے ہیں کوئی اس کا clue ڈھونڈتے ہیں اس specific word کا جو ہمیں پتہ نہ ہو یا جس کو ہم نہ جانتے ہوں کہ اسے کس طرح سے ہم میننگ ملے سکتے ہیں اس کا کیا میننگ ہے تو چلیں ہم اسے start کرتے ہیں what are the contextual clues contextual clues are pieces of information that surround a word or phrase and provide hints about its meaning یہاں پہ بات یہ ہوئی کہ جو contextual clues ہیں یہ basically pieces of information ہیں جو کہاں ہوتی ہے جو word یہاں پہ جو surround a word یہ اس word کی بات ہو رہی ہے جس کا ہمیں میننگ نہیں پتا اور phrase کوئی phrase بھی ہو سکتی ہے کہ جس کا ہمیں میننگ نہ پتا ہو ٹھیک ہے تو word اور phrase جس کا ہمیں میننگ نہیں پتا and provide hints about its meaning مطلب یہ اس کے اردگرد ہوتی ہیں اس word یا phrase کے جس کا ہمیں میننگ نہیں پتا اور اس word یا phrase کے بارے میں ہمیں hint دیتی ہیں کہ اس کا میننگ کس طرح کا ہو سکتا ہے یہ کس way میں use کیا گیا ہے ٹھیک ہے these clues can be found in the sentence paragraph اور even the broader context of a passage مطلب ہو سکتے ہے کہ اسی sentence میں اس کا میننگ ہو ہو سکتے اس پیراغراف میں ہو ہو سکتے ہے کہ پورے passage میں کہیں نہ کہیں اس کا میننگ ہو ٹھیک ہے it might be possible by paying attention to these clues we can infer the meaning of unfamiliar words and enrich our vocabulary مطلب ہم بہت attention سے اگر دیکھیں ان clues کی طرح ہے تو ہمیں اس unfamiliar word کا مطلب پتا چل جائے گا ٹھیک ہے اور اس سے کیا ہوگا ہماری vocabulary جو ہے وہ expand ہوگی ٹھیک ہے تو اب ہم next چلتے ہیں کچھ types دیکھتے ہیں کس طرح کے ہمیں contextual clues مل سکتے ہیں the very first one is definition clues and sometimes the meaning of an unfamiliar word is directly explained in the same sentence اور nearby sentence مطلب بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جو unfamiliar word ہوتا ہے جو نیا لفظ ہوتا ہے جسے ہم نہیں جانتے اس کی جو explanation ہے وہ اسے sentence میں دے دی جاتی ہے ٹھیک ہے یا پھر اس سے اگلے sentence میں for example the astronomer used a telescope اب ہم یہ بتا دیا کہ astronomer telescope use کرتے ہیں اب ہمیں نہیں پتا telescope کیا ہے تو انہوں نے کیا کیا کہ an optical instrument used for observing celestial bodies یہاں پہ کیا ہوا کہ telescope ہمارے لئے unfamiliar word تھا ہمیں اس کا مطلب نہیں پتا تھا تو انہوں نے اسی sentence میں اس کی explanation دی دی کہ telescope کیا ہے ٹھیک ہے یہ اسی کے بارے میں ہے کہ یہ ایک optical instrument ہے کس لئے use کرتے ہیں celestial body یعنی جو آسمانی جو ہیں bodies ہیں ان کو basically observe کرنے کے لئے یہ use ہوتا ہے سمجھ آگے اس چیز کی اس سے ہمیں پوری اس unfamiliar word کا idea ہو گیا نیکس ہم دیکھ لیتے ہیں نیکس ہم دیکھ لیتے ہیں وہاں کے بعد ہی اسی sentence میں کہہ دیا livid with anger اگر ہمیں فیوریس کا نہیں پتا تو ہم غصے سے بھری ہوئی ہے تو ہمیں پتا چل گیا کہ فیوریس کا مطلب کیا ہے اور اگر ہمیں لیویڈ with anger کا نہیں پتا تو ہمیں فیوریس سے idea ہو گیا کہ جی وہ بہت غزب نہ آگے بہت غصے میں ہے سمجھائے اس چیز کی یعنی اسی کا سنینم وہاں پہ موجود ہوگا ٹھیک ہے تو ہم اس کے سنینم سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہاں پہ اس کا میننگ کیا ہے next is antonym clue antonym basically کیا ہوتے ہیں کسی لفظ کا اُلٹ ہوتے ہیں متزاد بھی جسے ہم کہتے ہیں an antonym clue provides a word or phrase with the opposite meaning to the unknown word مطلب جس کا ہمیں word کا meaning نہیں پتا اس کا opposite ہوگا اسی sentence میں یا اس کے اردگرد for example it was a brutish afternoon ٹھیک ہے quite unlike the sunny ones the weak prayer مطلب یہاں پہ ہمیں اگر brutish کا مطلب نہیں پتا تو انہوں نے کیا کہا دیا quite unlike the sunny یہاں پہ sunny انہوں نے کہا کہ وہ sunny مطلب جو بہت دھوپ مل ہوتے ویسا نہیں تھا ٹھیک ہے اس سے ہمیں کیا پتا چلا کہ یہ اس کا antonym ہو گیا brutish کا antonym ہو گیا sunny تو ہمیں پتا چلا کہ اگر sunny نہیں تھا تو ظاہر ہے اس سے opposite ہوگا ٹھیک ہے opposite چیز ہو جائے گی ٹھیک ہے مطلب چھاؤ ہوگی یا ایسا کچھ بھی تو ہم اس سے ایک طرح سے ایک تھوڑا سا idea لے سکتے ہیں ہمیں ایک hint مل جائے گی کہ کس طرح کا موسم ہو سکتا ہے اس کے بعد ہوتے ہیں example clues example سے بھی ہمیں پتا چل جاتا ہے کہ یہ کس بارے میں بات ہو رہی ہے for example بلکہ ہم پہلے اسے تھوڑا دیکھ لیتے ہیں an example clue provides specific instances or illustrations to clarify the meaning of the unknown word مطلب جس ورڈ کا ہمیں meaning نہیں بتا ہمارے لئے unfamiliar ہے unknown ہے اس کے یہ example کے through اسے explain کر دیتے ہیں for example the orchard was abundant with fruits such as apples pears and cherries ابھی ہمیں orchard کا مطلب نہیں بتا ٹھیک ہے انہوں نے ہمیں examples دے دی such as apples pears and cherries اوکی اب ہمارے mind میں آیا کہ اچھا apples pears and cherries چاہاں پہ ہوتی ہیں وہ کیا ہوتے اچھا کسی باغ کی بات ہو رہی ہے یا باغیچی کی بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو اس سے ہمیں پتا چل گیا example سے کہ بات کیا ہو رہی ہے یا پہ جو word unfamiliar ہے اس کا meaning کیا ہو سکتا ہے got it یہ اس کی کچھ types تھی اب ہم اس کی کچھ ورائیٹی of text such as books articles and newspapers to encounter unfamiliar words and their contextual usage بہت زیادہ read کرو آپ different قسم کے text پڑھو جیسے books ہوگی articles ہوگی newspapers ہوگی ٹھیک ہے opinions ہوگی کچھ بھی آپ پڑھو ٹھیک ہے زیادہ زیادہ پڑھو اس سے کیا ہوگا کہ آپ unfamiliar words زیادہ زیادہ دیکھنے کو ملیں گے ٹھیک ہے آپ کو جب unfamiliar words ملیں گے تو ان کا پھر جب unfamiliar word ملے تو آپ ان ہی دیکھئے گا اس کا contextual usage کیا ہے یا کس contextual clue اس کا کہاں سے مل رہے ٹھیک ہے تو اس سے آپ کو زیادہ سے زیادہ ایک چیز کا experience ہوتا جائے can provide crucial clues about its meaning آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو word آپ کے لئے unfamiliar ہے اس کے اردگرد والے جو لفظ ہیں ان پہ بہت گھور دینا ہے ان کو بہت گھور سے پڑھ ہے ٹھیک ہے کیونکہ ان میں اکثر اس meaning کے related اس کا کوئی سنی نہیں ہو سکتا ہے کوئی انٹر نہ ہو سکتا ہے اگزامپل ہو سکتی ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے تو ہم نے جو اردگرد کے words ان پہ بہت attention دینی ہے third strategy is look for repetition یہ کیا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے if you encounter the same word or phrase multiple times within a passage it can help you enforce meaning through the context آپ ریپیٹیشن دیکھ رہے ہو ایک چیز بار بار ریپیٹ ہو رہی ہے بار بار ریپیٹ ہو رہی ہے تو اگر ایک سنٹیمز میں اس کا clue نہیں ملا تو second میں مل 잊 اگر خلوس فائن اب ہم دیکھتے ہیں ایک اگзامپل دیکھتے ہم اس پریکٹیس ایکسرسائز بھی کہہ سکتے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے یہ جو پورا سنٹنس ہے یہاں سے یہاں تک اس پورے کو ریڈ کرو سنٹنس کیا ہے یہاں پہ جو ورڈ ایفکیسی ہے اس کا کیا مطلب ہے انفیملیر ورڈ ہے نہیں پتا ہو سکتے کچھ لوگوں کے لئے فیملیر ہو پہلے دیکھاؤ لیکن میں ایورج لوگوں کی بات کریوں نہیں پتا جی ایفکیسی کا کیا مطلب ہے ہم نے نہیں دیکھا پہلے نہیں پڑھا یہاں پہ اس کا میننگ کیا ہو سکتا ہے سائنٹس کنڈکٹر نے ایکسپیرمنٹ سائنس دانوں نے ایکسپیرمنٹ کیا کس لیے تو انیلائز کرنے کے لئے کیا انیلائز کر رہے ہیں ایفکیسی آف تا نیو ڈرگ اچھا نئی ڈرگ ہے کوئی نئی ڈرگ کی ایفکیسی کا مطلب ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ وہ کتنی فائدے مند ہے وہ پتہ کر رہے ہوں اس کے کتنی یوسفول ہے کہاں کہاں یوس ہو سکتی ہے مطلب یہ اس کے کچھ ریلیٹیڈ لگ رہے ہیں ایک نورمل جو ہے ایفرچ جو مائنڈ ہے وہ بھی اتنے گلو فائنڈ کر لیتا ہے کہ اچھا جی اس کے ریلیٹیڈ کچھ بات ہو رہی ہے تو اگر ہم اس کے سلوشن کی بات کریں تو ایفکیسی ریفرس ٹو ایفیکٹیونیس اور ایبیلیٹی آف سمتنگ ٹو پروڈیوز ایڈیزائیڈ ریزلٹ ٹھیک ہے ایفکیسی کا مطلب ہمارے پاس ہوتے ہیں کسی چیز کی ایفیکٹیونیس یا اس کی ایبیلیٹی جو ہے اس کو جیج کرنے کے لیے کہ وہ ڈیزائیڈ ریزلٹ دے بھی سکتی ہے یا نہیں تو نیو ڈرگ کا یہی نہیں ہوگا کہ کوئی بھی نہیں اگر ڈرگ ہم نے بنائی ہے تو ہم یہی اس کا چیک کر رہے ہوں گے کہ ہم جو ریزلٹ ایکسپیکٹ کر کے بیٹھے ہوئے ہمیں وہ ریزلٹ دے بھی سکتی ہے یہاں پہ جو بات کی گئی تو اینالائز اینالائز کر رہے ہیں ٹھیک ہے ایک چیز کا پتہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو نیو ڈرگ کا کیا پتہ کر سکتے ہیں یہی نہ کہ وہ کتنی ایفیکٹیو ہے یا اس سے ہمیں ہمارا جو ایکسپیکٹر ریزلٹیں وہ مل بھی سکتا ہے یا نہیں فائن گوٹڈٹ آئے ہوب کہ آپ کو اس چیز کے سمجھ آ گئی ہوگی اگر کوئی بھی کنفیون ہے توattered میرے کہیں گوٹڈٹ مید گوٹڈٹ خوار کے پتہ کردیو تو